اسلام علیکم سٹورنٹس آپ سب کیسے ہیں میرا پہلا لیکچر نات کے بارے میں تھا جس میں ہم نے نظم کی ریڈنگ کی تھی اور ساتھ ہی ذخیرہ الفاظ پر نظر ڈالی تھی اس کے ساتھ ساتھ نظمیں نظمیہ اشار کی تشریع بھی کی گئی تھی اور آپ کو ہنورگ کے لیے ایک ایکٹیوٹی دی گئی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک پیراگراف لکھنا تھا یقینا آپ لوگوں نے اپنا ہنورگ کمپلیٹ کر لیا ہوگا اب آج کا جو سیشن ہے اس کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں ہم نظم نات کا مرکزی خیال اور نظم کا خلاصہ جو ہے اس کے بارے میں اس کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد جو مشکی سوالات ہیں ان میں سے کچھ ایسے سوالات ہیں جنہیں آپ کو ہنورگ میں دیا جائے گا اور وہ آپ مکمل کریں گے تو سب سے پہلے ہم نظم نات کا مرکزی خیال جو ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اپنے ساتھ ایک کوپی اور ایک پین لے کر بیٹھیں تاکہ اسے نوٹ کرتے جائیں نظم نات کا مرکزی خیال نظم نات میں شاعر صوفی غلام تبسم نے میراج کے واقعے کی اکاسی کی ہے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں جسمانی طور پر عرش بری پر ان کو لے جایا گیا اور مختلف مشاہدات یعنی جس میں جنت و دوزخ بھی شامن ہیں ان کی سیر کروائی گئی انبیاء کرام سے ملاقات بھی کروائی گئی جس کا ذکر سور بنی اسرائیل میں بھی کیا گیا ہے اللہ تعالی نے انہیں شرف ملاقات بخشا یہ تو نظم کا مرکزی خیال تھا اب نظم نات کا خلاصہ اس نظم میں شاعر نے واقعے میراج کی اکاسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں جسمانی طور پر عرش بری کی سیر کروائی اور وہاں پر جنت و دوزخ کی سیر کروائی جہاں پر انبیاء کرام موجود تھے ان سے بھی ملاقات کروائی گئی جس کا ذکر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے اور وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو برو ہوئے اس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کی سرداری سوپی گئی دوسرے جہاں سے مراد عالم بالا ہے یہ جہاں اور وہ جہاں دونوں ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اور ہم جو ان کے امتی ہیں یعنی مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف دیا گیا یہ تو نظم کا خلاصہ تھا اب کچھ صفحہ نمبر چھے کھولیں صفحہ نمبر چھے پر مختصر سوالات میں سے ایک سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت چند جملوں میں بیان کیجئے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں درود و سلام بھیجنے کی اہمیت کو اپنے الفاظ میں دکھنا ہے اور دوسرا کام جو ہے وہ تفصیلی سوالات میں سے ہے کہ دیئے گئے شیر کی تشریح شائر کے حوالے کے ساتھ کیجئے تو جو یہ سوال نمبر پانچ ہے اسے بھی آپ نے گھر سے آپ نے اسے مکمل کرنا ہے اب ہمارا دوسرا سیشن ہے سلام بھیجنے کی